بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر سے جا کر کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں آپ اس مریض کے دل کا اپریشن غلط کر دیں اس کی جان لے لیں اگر اس ڈاکٹر میں خوف خدا ہے تو وہ اپنے پروفیشن سے کبھی بھی غداری نہیں کرے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا ایون اگر کوئی غیر مسلم ڈاکٹر بھی ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ وہ اپنی ڈاکٹری جان بچانے کے لیے پڑتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جاج ہے اس کا پروفیشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف راہم کرے کوئی آدمی اس کو بلے کتنا لالچ دے کتنی بڑی رشوت آفر کرے کہ آپ اس کیس کا فیصلہ غلط کر دیں لیکن ایک اماندار جاج جو ہے وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیشے کے خلاف یہ چیز ہے اسی طریقے سے کوئی پولیس آفیسر ہے اس کو بلے کوئی کتنی بڑی رشوت دے لیکن وہ کسی کو جھوٹے مقدمے میں نہیں پھنساتا اسی طریقے سے آپ ہر پروفیشن میں دیکھیں لیکن جس معاشرے میں رول آف لاو نہ ہو قانون کی بالا دستی نہ ہو وہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی غلط کام کرتے ہیں جاج بھی غلط کام کرتے ہیں وکیل بھی غلط کام کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی بعض اوقات غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کسانوں کے مسائل کے بارے میں پاکستان میں کسانوں کے ویسے تو بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن ان میں دو تین بڑے ایشو ہیں ایک تو پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں ہم نے ڈیم نہیں بنائے جب بھی سلاب آتا ہے ہماری ہزاروں اکڑ ارازی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتی ہے لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں گاربار جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں چاند سالوں کے بعد ایسا کوئی بڑا سلاب آتا ہے لیکن اس پر گورنمنٹیں جو ہیں وہ کوئی خاطرخواہ کام نہیں کرتی جب بھی سلاب آتا ہے دنیا سے ہم امداز چندے کی اپیل کرتے ہیں چندہ آ جاتا ہے پھر وہ مل باڑھ کے کھا پی لیا جاتا ہے کچھ پبلک پر خرچ کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ پالیسی ہیں چار رہی ہیں ڈیم نہیں بنائے ہم نے پھر کسانوں کو جو ہے وہ بجلی کا ایشو ہے کیونکہ ابھی ڈیزل پر جو ہم چلائیں ٹیوول وغیرہ تو یہ پٹرول ڈیزل تو مہنگا ہے تو کسانوں کو اپنی فصل جو ہے اس پر کاؤسٹ بہت زیادہ آتی ہے تو بجلی کے ٹیوول جو ہیں بعض جگہوں پر یہ نہیں ہے جسے کسانوں کو مسائل ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خات کا آج کل بڑا مسئلہ چاہ رہا ہے خات جو ہے وہ کسانوں کو نہیں مر رہی یا بڑی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو کسان بچارہ پریشان ہے اس طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں لیکن ہمارے میڈیا پر کیا چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں نکاح طلاق عدت اس طرح کی فضول چیزوں پر میڈیا جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور اس پر ظلم یہ ہے کہ اس میں اب مفتی صاحب بھی آ جکے ہیں یعنی دیکھیں یار کہ انہوں نے اسلام کو ایک مزاگ بنا دیا ہے حالانکہ نکاح اور طلاق میں دیکھیں یہ شہری مسائل ہیں عدت کا جو مسئلہ ہے اس میں عورت کی گوائی جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے منسز عورت کو ہی آنے ہوتے ہیں نا تو عورت کی گوائی کافی ہوتی ہے لیکن ہمارے میڈیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں امران خان کا نکاح جی عدت کے دوران نکاح طلاق اس طرح کی چیزیں اور کسان جو ہے وہ پریشان ہے ابھی یہ اپنے پروفیشن سے گداری کر رہے ہیں یہ میڈیا اگر آپ پر دباؤ ہے تو چھوڑو کوئی اور کام کارلو کہیں ریڈی لگا لو غلط خبریں پھلانے سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ خبریں نہ پھلائیں اس طرح اس طرح کے بیانیے آپ بیان کر رہے ہیں ایک تو آپ جھوٹ پھلا رہے ہیں گمراہی پھلا رہے ہیں دوسروں کی کریکٹر اساسینیشن کر رہے ہیں صرف پیزے کی خاطر تو خدارہ ہوش کے ناخل لیں اور اس طرح کی جھوٹی خبریں نہ پھلائیں جو اصل ایشوز ہیں پاکستانیوں کے وہ اجاگر کریں کسانوں کے مسائل ہیں دوسرے مسئلے ہیں ان پر آپ بات کریں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اللہ حافظ